اگر آپ لوگوں کو مکس سبزی کی ریسیپی دیکھنی ہے بہت سیمپل انگریڈینز کے ساتھ ریڈی کی ہے تو ویڈیو سکپ نہیں کیے گا لازمی فل ووچ کیجئے گا تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیے گا السلام علیکم میریٹی فیملی تو کیسے آپ سے مجھے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھا امید کرتی ہوں ابھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھیں تو جی آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی یہ ہے کہ موسم کے حساب سے میں ریسیپی بنا رہی ہوں کیونکہ ایسا ہے کہ سیزن ہے ابھی مٹروں کا اور گاجروں کا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مکس سبزی مٹر آلو اور گاجر کی ریسیپی بہت مزیگی بننے والی ہے بہت ہی سمپل انگریڈینز سے کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے جو ہم نے بہار سے لینا پڑے گا آپ بیسک مسالوں سے بنا کے ریڈی کروں گی تو یہاں پہ ایک کلو گاجر لیے جس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا وہ دیکھیں ریڈ ریڈ کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے اس طرح سے میں نے بارک بارک اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے دیکھیں ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیے ہیں آدھا کلو سے کم آلو یہ آلو اس طرح سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ آلو جو ہے نا سیزن والے ہیں جس کو جو اس طرح سے mnie نے اس طرح سے مگذر کر لیا ہےнь یہاں پہ پون ettäش لیا تھے جس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے میں نے مٹروں کو نکال کے 2 میڈیوم سائز کے پیاز لیا تھے جن کو اس طرح سے میں نے سلاس میں کٹ کر لیا دو میڈیوم سائز کے ٹیماتر لیا earthquakes میں کٹ کر لیا کے لیا میں کہ یہاں پہ جئے مسالے ہیں میں یہاں پہ ریڈeMich mechanism icons民 텔�ще لاحقے لاحق ٹی سوکھا دیں گے 1 ڈیسپون بھر کے نمک 1 ڈیسپون زیرا اور 1 ڈیسپون کالی مرچ کا پاورڈر یہاں پہ جی میں 1 ڈیسپون اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ سبزی ہماری زیادہ ہے تو ایسا ہے کہ 1 ڈیسپون میں نے اس لیے لیے کیونکہ یہ فریش گھر کے پیسیویں مرچیں ہیں تو جو بزار کی ہوتی ہے سب کچھ تو ملاوٹ ہوتی ہے تو اس لیے وہ اتنی تیز نہیں ہوتی ہیں یہ تیز ہیں اس لیے یہاں پہ میں کم لے رہی ہوں کیونکہ سبزی ہماری فرائی ہوگے بہت تھوڑی سی ہو جانی ہے تو کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ اچھا یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم نے پین رکھ دیا اس میں میں آئل اٹ کروں گی سرسو تیل لیے اس کروں گی کیونکہ سردی ہے سردیوں میں سرسو کا تیل جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جمتا بھی نہیں ہے دل کی بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے تو یہاں پہ تیل ہٹ کر دیتے ہیں سرسو یہاں پہ دو چمز تیل ہٹ کر دیں گے اور تیل کا کلر چینج ہو جانے تک میں اسے پکاؤں گی کیونکہ ایسا ہے کہ تیل میں تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ تیل ہمارا گرم اور فلم میں نے ہائی کر دی ہے سرسو تیل نے کلر چینج کر لیا ہم یہاں پیسہ کر دیں گولڈن براؤن کلر دینا ہے زیادہ نہیں دینا ہے دیکھیں گولڈن ہو چکا ہے اب اتنا ہی ہم نے کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب اس میں سب سے پہلے آلو اٹ کر دوں گی کیونکہ ایسا ہے کہ آلو کو میں نے فرائی کرنا ہے میں نے ایک لیئر دینی ہے آلو ہمیں نا آلو کو ہم سرائی کر لیں گے تھوڑا سا تو یہاں پہ اسی کے ساتھ میں اس میں ون ٹیبل سپون لیسن رکھا پیسٹ کر دوں گی وہ میں نے آپ کی ساتھ شیر نہیں کیا تھا یہ آلو کے ساتھ یہ بھی فرائی ہو جائے گا دیکھیں آلو ہمارے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اس میں ٹیمارٹر اٹ کر دیں گے ساتھ ہی سارے سپائسز اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے بلکل دم والی آج پہ کیونکہ ایسا ہے کہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے تو اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے گا پھر سبزی ہٹ کروں گی اپ کور ہو گئے یہاں پہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے اچھے سا سوفٹ ہو چکے ہیں ایسا کرتے ہیں اس مسالے کو ہمیں فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مسالے اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اس میں گاجہ ریٹ کر دیتے ہیں گاجہ ریٹ ہو چکے ہیں اس میں مٹا ریٹ کر دوں گے اور اسے دم پہ رکھ دوں گے میں کیونکہ اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گے پانی ایڈ کرنے سے ہوتا ہے پانی ایڈ کرنے سے سبزی کا زائے کا چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں دم پہ رکھے اسے کوک کروں گے مکس ہو چکی سے کور کر دوں گے اور 20 منٹ تک دم پہ چھوڑ دوں گے ملتی ہوں 20 منٹ کے بعد دیکھیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری سبزی ہے اچھی طریقے سے بن کے ریڈ ہو چکے ہیں فرائی بھی خود ہو گئی اور سیپریٹ ہو چکے ہیں اب اس میں دو موٹی ہری میٹ چیٹ کر دوں گے اس کے ساتھ اس کو اور اچھے طریقے سے فرائی کر دوں گے دیکھیں میں نے پانی کے بنا بنائی ہے اور گاجری بھی اچھے طریقے سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو بھی ہو گئے تو بس اس کو فرائی کر دیتے ہیں اس کو فرائی کر دیتے ہیں ہائی فلم کر دیتے ہیں دیکھیں سبزی ہماری بن چکے ہیں میں فائنل لوک آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سبزی ہماری بن کے ریڈ ہو چکے ہیں بہت مزے کی بن کے ریڈ ہوئی ہے سبزی تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور میری ریسی بھی پسند آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو اور ریسی پی یہی تک تھی پر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ